جو وہاں پہ جا کے ارشد ملک کی طرح ایسے ججز ہوں جن کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ہمارے پاس ہو ہم ان کو پھر بلیک میل کریں اور ان سے جو ہے وہ سزائیں دلوائیں لیکن ارشد ملک مرہوم اللہ تعالیٰ اسے گری کے رحمت کرے کیونکہ انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کی اور میاں نواز شریف کو ان کے گھر جاتی عمرہ آ کے مل کے انہوں نے بازرت کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے میرے اوپر پریشر تھا اور کس طرح سے مجھے کہا گیا کہ میں آپ کو سزا دوں جبکہ کیس میں نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ کوئی اس میں پروف ہے تو اب ارشد ملک کے اس انجام کے بعد اور شوقت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ثابت جج ہیں ان کے بیان کے بعد اب کوئی بات جو ہے وہ پوشیدہ رہنی گئی اب کوئی اس احتساب کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں یہ احتساب کا ڈراما جو ہے یہ پوری دنیا میں ظلیل و خار ہو چکا ہے اور پاکستان کے عوام کی نظروں میں بھی پوری طرح سے خوار ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ اگر نیب سے کچھ نہیں بن پایا تو اب انہوں نے ایف آئی اے کو آگے لگایا ہے اور اس سے پہلے وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ ایف آئی اے کا پریشر دیا اور جہانگیر ترین کو این آر او دے کے اب وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ پاسٹ رانے کی جو ہے وہ کوشش میں ہیں اور وہ بات کہ جی میں این نارو کسی کو نہیں دوں گا میں این نارو کسی کو نہیں دوں گا یہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جہانگیر ترین کو حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی تھی اس کے خلاف بھی شریف فیملی کی طرح اس کے کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ جو ہے وہ گھما کے ان کو ایک کریمینل ٹرانزیکشنز میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جارہا تھا یہ زیادتی ہو رہی تھی غرط ہو رہا تھا لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو ذاتی انتقام کا نشانہ اس لیے بنایا جارہا تھا کہ انڈر پیشل آیا جائے اور اس کے بعد اس کو پھر این نارو دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حل کیے جائے اور ان کے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے جائے یہ حقیقت ہے سب یہ بتائیں کہ آپ کی پنجابی کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب کا کلچر گالی دینا ہے دیکھیں پنجاب کا کلچر جو ہے یا پنجاب کی زبان جو ہے یہ تو اتنی میٹھی زبان ہے اور اتنا اس زبان میں یہ پیار کی زبان ہے وارشاہ کی آپ شائری پڑے اور اس کے بعد میاں محمد بخش کی آپ شائری پڑے پنجابی میں تو کتنی حکمت ہے کتنی دنائی ہے کتنی محبت اور پیار کی داستان جو ہے وہ وارشاہ کے کلام میں ہے تو پنجاب کا کلچر اور پنجاب بھی زبان جو ہے یہ تو محبت کی زبان ہے یہ بلکل کسی سے نفرت کا سبق نہیں دیتی ہے دیکھیں اس حسلے میں بیاں شہباد شیف صاحب نے اپنے جو لائیرز ٹیم ہے ان کی بیٹنگ جو ہے وہ غالباً آج بلائی ہوئی ہے تو جو لیگل ٹیم ان کو مشورہ دے گی لیکن اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر پہلے نیب انکوئری نہیں کر چکا یعنی نیب جو ہے وہ انکوئری بھی کر چکا ہے اور ایک سال کے قریب ان کو جیل میں رکھ چکا ہے اور چار ماہ کے قریب ان کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر رکھ چکا ہے اور یہی الیگیشن ہے یہی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر پہلے نیب میں کام چلایا گیا وہاں پہ جب کچھ نہیں بن سکا اور ہائی کورٹ پہ جب فل بینچ کے سامنے وہ کیج بیٹ ہوا تو وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہاں پہ جو آرگومنٹ شوئے اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ تو سارا فراوڈ ہے یہ تو سارا جو ہے وہ نیب نیازی گٹ جوڑ ہے تو اب اس کو جو ہے وہ ایف آئی اے میں لے آئے ہیں میری ایف آئی اے کے جو آفیسرز ہیں جو ایف آئی اے کے ٹی جی ہیں جو ایف آئی اے کے ڈریکٹر ہیں نہور میں میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ساری زندگی کی ضربت جو ہے اب آپ اپنی سروس کے اس حصے میں ہیں کہ اب آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے تو آپ اپنی پوری سروس کو اس ایک انتقامی سوچ کی نظر نہ کریں آپ بیرٹ کریں اور آپ جو ہے اس قسم کی جو سیاسی اور انتقامی سوچ ہے اس کے آلہ اکار نہ بنے اور ہمیں امید ہے کہ ڈریکٹر لاہور ایف آئی اے اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ اس جو ہے انتقامی سوچ جو ہے یہ گھٹیا سوچ ہے جو اس ملک اور اس قوم کے خلاف ایک سازش ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی شکرہتمی ملکہ ملکہ موسیقی